دورے معاف کروں گا ایک نوجوان تھا کفل بن اسرائیل میں ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لائیا ساٹھ دینار سونا ساٹھ دینار دس لاکھ روپیہ بنتا ہے دس لاکھ پاکستانی کتنی دولت کی اس کے پاس ایک رات کے لئے آج کا دس لاکھ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کیا تم تو دیل کے ساتھ آئی ہو وہ اور رو پڑی اس نے کہا کفل توائف نہیں عزتکار بھوک نے یہاں پہنچایا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹھیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں فائف سٹار ہورڈوں کے لنچ لے لو کوئی بنا نہیں فارم ہاؤس بناو بڑی بڑی گاڑیاں لو ہورڈوں میں کھانا کھاؤ زکاة دو زکاة دو حلال ہے کوئی نہیں دیتے ہیں حلال کمائی ہے جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ زکاة دو زکاة دو زکاة دو جب زکاة نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں نیلام ہوتی ہیں تو کفل رو پڑا اس معصوم بچی کے معصوم آسوں نے پتھر کو پانی کر دیا رو پڑا کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی اور کتنے بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے میں گندہ انسان ہوں میرے لئے دعا کر میں تیرے آنسوں کے تفیل توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا کہ چند لہ میں بات کیا ہونے والا ہے وہ بچی گھر پہنچی کفل مر گیا مر گیا اچانک مر گیا ہائے او میرے آرکھ یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیشے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور تم تو وہ ہو جن کے پیشے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا اچھا مرہ برا مرہ آگے نظام ہے یہ کفل بہت برا انسان تھا یہ کل مرہ ہوا ملتا اس کو کوئی غسل نہ دیتا کوئی کفن نہ دیتا کوئی کندھا نہ دیتا یہیں گل سڑ کے مر جاتا میرے رب نے کیا کر دیا اتنے بڑے قدر دان سے ٹکرانا شراب کیوں پیتے ہیں یہ بھی سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا پھر آدمی آکھوڑ سا لگتا ہے شراب نہ پیئے ہائے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام میں وہ قرآن کا پتہ ہی کھو نہیں تو میں ہی کربت ہی کبھی پڑھا ہوتا کبھی سیکھا ہوتا میرے رب نے کیا کیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفَلِ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے یہ کیوں نہیں ہوایا یہ کیوں نہیں ہوایا یہ اس لئے نہیں ہوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلاح ہو چکی ہے آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اسے عزت سے میرے پاس پہنچو میرا دوست بن کے آ رہا ہے